ہیلو فرنڈز ویلکم ڈو ما یوٹیوب چینل سٹڈی فور جیکی ایس ایس بی دوستو آشا کرتا ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیا جیکی ایس ایس بی کے جو اپکمنگ اگزام ہے چاہے وہ پنچائت ایک اونٹ ایسیسٹنٹ کا ہو جہاں آپ کلاس فورت کا ہو کیا وہ ٹائم پہ ہوں گے کی نہیں ہوں گے کیا وہ انہی ڈیٹس کو ہوں گے یا پوسپون ہونے کے چانسیس ہیں پورا ڈیٹیل میں سمجھیں گے کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہوگا اس کے پہلے میں آپ کو بتا دینے سے آتا ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دوانا نہ بولیں اگر آپ جیکی ایس ایس بی کلاس فورت کے لیے تیاری کر رہے ہو جہاں پھر جیکی ایس ایس بی پنجائی دے کونٹ ایسسٹنٹ کے لیے تیاری کر رہے ہو تو آپ ہمارے چینل کی پلی لسٹ میں جائیں وہاں آپ کو کافی بینیفیشیل ویڈیوز جو ہیں وہ مل جائیں گی جو کہ کافی ہیل فول ہے تو دیکھئے بات کرتے ہیں کیا اگزام ہوگا کی نہیں ہوگا پہلے بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ یہ جیکی ایس ایس بی کی افیشیل بیپ سائٹ پر ایک کلینڈر جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکا ہے اور اس کلینڈر میں یہ بتایا ہے کہ پنجائی دے کونٹ ایسسٹنٹ کا جو اگزام ہے اس کی جو ڈیٹ ہے وہ ہے 15 اف اکتوبر اور کلاس پور کی جو اگزام کی ڈیٹ ہے یہ ہے وہ ہے 22 اف اکتوبر 2020 ٹھیک ہے تو اب بات کرتے ہیں کیا پوستپون ہوگا کی نہیں ہوگا دیکھئے آج کی جو آپ آج کا جو نیوز پیپر دیکھو گے ٹھیک ہے اس میں بھی جیکی ایس ایس بی کا کلینڈر جو ہے وہ آؤٹ ہو چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سنجھ سکتے ہو کہ جیکی ایس ایس بھی کافی سیریس ہے اس بار ٹھیک ہے اور اگزام جو وہ بلکل ٹائم پہ ہوں گے تو آپ پوستپون کا چانس جو ہے وہ بلکل 0 ہیں پوستپون اگزام نہیں ہوگا یہ بات آپ دھیان میں رکھیں ٹھیک اگزام پوستپون نہیں ہوگا اگزام جو ہے اپنے شیڈیول ٹائم پہ شیڈیول ڈیٹ پہ ہی ہوگا اور رہی بات کس کی کی اگزام سنٹر کہاں بنے گا تو دیکھیں اگزام سنٹر کی بات کریں تو مجھے یہاں تک لگتا ہے کہ اگزام سنٹر جو ہے وہ آپ کی اپنی ڈسٹک میں ہی بننے والے ہیں ٹھیک ہے آپ کی جو ڈسٹک ہے جہاں سے آپ نے اپلائی کیا ہے وہیں پہ بنیں گے اسی ڈسٹک میں آپ کو آپ کو اگزام دینا پڑے گا ٹھیک ہے اور اب ایک بات اور یہ ہے کہ کچھ بچوں کو لگتا ہے کہ اگزام مطلب ایک ہی دن کو ہو جائے گا کہ یا shift wise ہوگا کہ کچھ shift جو ہیں وہ ایک دن پھر next day پھر next day ایسے کر کے ہوگا تو دیکھیں اس کا انظر یہ ہے کہ اگزام جو ہے اس کے chances ہیں کہ وہ shift wise ہونے کے chances ہیں آپ کو پتا ہے کہ بچے جو ہیں کافی مطلب بہت سارے بچوں نے فارم جو ہے fill up کر رکھے ہیں تو اتنے بچوں کو مطلب ایک ساتھ exam میں enter کرانا easy نہیں ہے کہ اتنے بچوں کا exam لینا یہ مطلب possible نہیں ہے تو اس کے لیے شاید ہو سکتا ہے کہ ایک یا دو دن لگ سکتے ہیں تو یہ بھی ایسا ہو کہ shift wise exam ہو ایک دن میں دو shift پھر ایسے کر کے کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ بہت سارے بچوں نے فارم بھر رکھا تو ایک دن میں شاید اتنے infrastructure کی کمی ہو سکتی ہے دوسرا آپ کو پتا ہی ہے social distancing and all that تو اس کی وجہ سے exam میں شاید یہ دیکھنے کو ملے کہ shift wise exam ہوگا تو اگر shift wise ہوگا تو کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا exam tough آئے گا جو پہلے بچے جاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہمارا tough آئے گا جو بعد بہلے ہوتے ہیں ان کو پتا چل جاتا کہ exam کیس طرح کار ہے تو ایسے بھی کچھ ہیں تو دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ایک exam tough آ جائے سوچ لیجئے کہ ایک دن میں دو shift ہوتی ہیں دو shift ہوتی ہیں تو ایک shift جو تھی وہ کافی tough ہوتی اور دوسری shift جو تھی کافی easy تھی تو جو tough آئے گی اس میں کیا ہو جائے گا normalization ہو جائے گا normalization کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اس میں وہ marks کو مطلب normal کر کے دیکھتے ہیں کہ جو topper بچہ ہوتا اس کے marks دیکھتے ہیں پھر اس کے حساب سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں جو topper ہے وہ کتنے marks لے رہا ہے اس کا topper دیکھتے ہیں دونوں کو compare کر لیتے ہیں پھر اس کے حساب سے وہ marks دے دیتے ہیں تو مطلب جو shift جس shift میں exam tough آیا ہوتا ہے ان بچوں کو extra marks اپنے آپ ہی add up ہوتے جاتے ہیں جیسے کہ اپنے banking کے exam میں دیکھا ہوگا یا پھر sse کے exam میں دیکھا ہوگا railway کے exam میں دیکھا ہوگا تو وہاں پہ بھی normalization ہوتی ہے کیونکہ exam جو ہیں وہ کافی مطلب دیر تک چلتے ہیں اور shift wise ہوتے ہیں تو کچھ possibility ہے کہ کچھ shift جو ہیں اس میں tough exam آ سکتے ہیں اور کچھ میں easy آ سکتے ہیں تو یہ شاید ایسا یہاں پہ بھی ہو اس بار تو دیکھتے ہیں کہ exam کیسے ہوتا ہے maybe shift wise ہو اور اگر ایک دن کو ہوتا ہے پھر تو chances نہیں ہیں کسی بھی اس کے normalization کے پر پھر بھی جو exam ہوگا وہ ٹھیک level کا ہی ہوگا اور لگ بگ لگ بگ ایک جیسا ہی ہوگا تو یہ تھی information آپ کے لئے کافی important information چاہیے ہوتی میں آپ کے ساتھ share کرنا چاہتا تھا exam جو ہے postpone ہونے کے chances دیکھیں بلکل نہیں ہے اس بات کو آپ دھیان نہ رکھیں اور exam اپنی تیاری کریں exam center میں نے بتا دیا کہ آپ کی ہی city میں آپ ہوگا آپ کی ہی district میں ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور date یہی رہیں گی انہی dates کو exam ہوگا یہ تو 100% sure ہے ٹھیک ہے تو this is the end of this video thank you